اسلام علیکم ناظرین سبلائم کسوٹی میں خوش آمدید میں ہوں آپ کے مجموع ملکر شد آپ سب کے لئے ڈیر سری دعائیں اور نیک خواہشات جناب ایک نئی اپیسوٹ لے کے حاضر ہیں اور ہمارے جو ہیں ماہرین پروفیسر ناسلی سید صاحب عزیز یاد صاحب اور پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی صاحب کسی طرف کے محتاج نہیں ہمارے ساتھ بنفس نفیذ موجود ہیں ہمارے ساتھ جو ہیں تو کنٹیسٹنٹ ہیں سلمان ارشاد سلمان ارشاد میٹس کے لیکچرر ہیں جی اور یہ جو ہے میرے گولیگ بھی ہیں اور اس کے علاوہ بڑا زبرزت تبلہ بجاتے ہیں جی اس کے علاوہ فلوڈ بجاتے ہیں اس کے جی انشاءاللہ کسی دن وہ کریں گے اور اس کے علاوہ ہارمونیم بجاتے ہیں اور گاتے بھی ہیں اور انشاءاللہ دسمبر کے آخری آخری شاموں میں یا مدبہ جنوری کی شاموں میں انشاءاللہ ایک پروگرام کریں گے تو سلیمان ارشاد جو ہیں جی تو کنٹیسٹ کرنے کے لئے آئے ہیں اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ ہمارے کرسن بھائی ہیں اور ان سے بڑا ہمارا رسم ہو رہا ہے بڑی محبت ہے اور مطلب ہے ہمارے فیملی ٹرمز ہیں تو ان کو خوش حمدیت کہتے ہیں سلمان شکریہ میرے لی بڑی حیرانی کی بات ہے کہ اتنا گنی آدمی میں نے نہیں دیکھا کبھی میری پہلی ملاقات ہے میری ٹرانسفر چرسدہ ہوئی ہے نا جی وہاں پہ کالیج میری ساتھ ہے نا تو وہاں سے میں نے ڈسکور کیا ہے جی نئے نئے توفے میں لے کے آ رہا ہوں جی بہت خوشی ہوئی جی سلمان کیا لے کے آئے ہیں سب سے پہلے تو محزیز ہستی ہیں اور تمام طرح جو محزیز موجود ہیں اسلام علیکم اور میں ملک صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع بخشا کہ ان کے پروگرام کا حصہ بن سکوں اور بہت اچھا رہا بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے اور یہ ایک بہت اچھا پروگرام ہے جس کے ذریعے ہم بہت سیازی چھپی شخصیات مطلب ہر کوئی جس سے واقف نہیں ہے اس کے ذریعے ہم ان کو جان سکتے ہیں کافی ڈیٹیل میں تو بہت اچھا رہا ہے تو کیا لے کے آئے ہیں شخصیت ہے کیا ہے شخصیت ہے شخصیت شکریہ آپ آئے شخصیت لے کر آئے ہیں تو آپ اس شخصیت کو پوچھ رہے ہیں تو کیا وہ کسی مرد کی شخصیت ہے مرد کی شخصیت ہے کسی مرد کی شخصیت ہے آپ الجن میں پڑ گئے مجھے مزید الجا دیا تو میں نے کہا کیا وہ مسئلہ کس میں اپنے فیصلہ نہیں کیا کہ وہ مرد ہیں کے نہیں کیا وہ حیات ہیں جی نہیں حیات نہیں ہیں تو جس شخصیت تو آپ نے پوچھا ہے اور وہ حیات نہیں ہے ہمارے درمیان موجود نہیں اس وقت تو ان کا تعلق کیا شیرودب کی دنیا سے ہے نہیں 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 اچھا تو کیا اگر ان کے شیرودب سے تعلق نہیں ہے تو کیا وہ شو بیس کی دنیا سے ہے جی شو بیس شو بیس کی دنیا شو بیس ہے اچھا تو شو بیس سے اس کا تعلق ہے مرد چسیت ہے اور ہمارے درمیان اس وقت موجود نہیں ہے تو کیا وہ اس کا ٹیلیویجن سے تعلق ہے پاکستان ٹیلیویجن سے ایک تعلق ہے پاکستان ٹیلیویجن سے ان کا تعلق ہے تو کیا وہ پشاور ٹیلیویجن سے انہوں نے آغاز کیا اپنا اور اور کیا آخر تک یہیں سے کام کرتے رہے پاکستان ٹیلیویجن سے پاکستان ٹیلیویجن سے ہی کام کرتے ہیں سنگر ہیں کوئی نہیں موسٹلی وہ یہاں سے کام کرتے ہیں تو مطلب ہے کہ آپ نے ایک ایسے آرٹسٹ کو ایسے فنکار کو اداکار کو کیا وہ اداکار تھے نہیں تھے اوکی تو شو بیس سے ان کا تعلق ہے تو کیا وہ بطور بطور سنگر آپ نے کہا نہیں ہیں کیا موسیقی سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اچھا تو کیا ڈرامے سے ان کا تعلق ہے تو کیا ڈرامے سے تعلق ہے اور اداکار آپ کہتے ہیں نہیں ہے تو کیا ڈراما رائٹر ہیں جی بالکل ڈراما رائٹر ہیں ڈراما رائٹر ہیں تو کیا وہ پشتو کے ڈراما رائٹر ہیں جی نہیں اچھا تو کیا وہ اردو کے ڈراما رائٹر ہیں اچھا اگر وہ اردو کے ڈراما رائٹر ہیں تو کیا یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے انگینت خوبصورت اردو کے سیریلز لکھے ہیں کیا ان کا کوئی ایک ایسا سیریلز بھی تھا جس کا نام دوراہا تھا آپ کو کیسے بتائیں آپ کو کیسے بتائیں دوراہا ان کی سیریلز کا ایک ایک جو میری ذہن میں شخصیت ہے تو دوراہا ہاں تو چلیے آپ ایسی شخصیت کے بارے میں پوچھیں جو زندگی کے آخری سال وہ دکھ میں بہت ناسودہ طبیعت کے ساتھ گزارے ہیں انہوں نے کیا وہ کنیڈا میں اس وقت ان کا جسریخہ کی ہے کلاب پوچھے دکٹر ڈینس آئیزاک کو بھی جائے ایک تھوڑا سا آپ نے وہ کیا ہے وہ تھوڑا سا کچھ بجاہ بھی لیتی تھے پیانو مغیرہ بجاتی تھے نا جی وہ گاتے بھی تھے کمپوزر بھی تھے کمپوزر بھی تھے شاعر بھی تھے ان کا ایک شیر میں آپ کو سنا دیتا ہوں ان کا ایک شیر ہے کہ میں مثل آدم اول ہوں منتظر کب سے میں مثل آدم اول ہوں منتظر کب سے کوئی تو آج کی ہوا مجھے بھی بھٹکا ہے ہمیں ان کا جو مجموعی تاثر تھا نا وہی ڈراما پلے رائٹ کہتا نا تو ان کی جو یہ چھپی ہوئی خصوصیات ہیں تو یہ اسی محفل کی بدولت سامنے آ رہی ہے اس بلکل بہت اچھے تھی سامنے نہیں اس لئے میں نے جواب نہیں میکنی اچھا آپ بلکل نہیں میکنی وہ تھا جی 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 چوتھے سوال میں ہی ہو سکتا تھا کہ وہ کس کمیونٹی سے تعلق تک ہاں وہ کمیونٹی سے بھی میرے ذہن میں آیا میں نے جب جب سوچتا ہے آدمی تو ساری چیزوں کو لے کر سوچتا ہے لیکن جب ڈراما رائٹر کا والا آگیا تو یہاں سے ڈراما رائٹر اردو کے ڈراما رائٹر جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر تھے جب ڈاکٹر ڈینیس آئیزک یہاں تھا تو اس اصل میں یہ اس لیے بہت ایک آسان آہ آہ ٹارگٹ کہہ سکتے ہیں اسے آپ کہ یہاں اردو کے آہ رائٹر کوئی زیادہ جن کے بہت سی سیریلز سلی ہوں مگر اس کا سیریز جو جس نے اس کو پہچان دل آئی وہ تھا دوراہا اور دوراہا ایک ایسا سیریس تھا جس میں بہت ہی خوبصورت ڈرامے تھے بلکہ مجھے یاد ہے کہ اس کا بیٹا شان جو ہے اس کے ٹائٹل میں گاڑی میں بیٹھ کے تو وہ اس کا جو ہر اس میں چلتا تھا تو وہ بھی مجھے یاد ہے تو میرے چونکہ آنا جانا تھا ہم ری فیملی ٹرمز تھے تو افراد کی سالگیرہ پر آہ وہ آتے تھے اور وہاں یہ جو میرے گھر میں اس نے انگنت گانے گائے ان میں پس اید آڈیو کے سیٹس میں محفوظ بھی ہیں بہت خوبصورت گاتے تھے ان کی ویسے جو زیادہ مشہور سیریل وہ کرو بھی تھی تارک سعید صاحب نے اس کی ڈائریکشن دی تھی اور اس میں انہوں نے سمینہ پیرزادہ اور عثمان پیرزادہ کو بطور خاص لاہور سے بلوایا بلکل اور پھر اس کے ساتھ ان کا جی آفراز کی بھی ہو سیریل تھی افراز ایس اپیانی تو نہیں تھی لیکن اس سے افراز کو بھی بریک ملا سمینہ پیرزادہ کے ساتھ اور اس کے ساتھ میں تو تیسے سوال میں ہی پوچھا ہوں تو آپ بتاتے ہیں ہمیں مدد کر دیں ہمیں دینیس چہتا ہے جب وہ انڈکشن اس کی ہوئی ہمیں آج ہمیں ہاؤ کہنے کہنے کو تو میں اس کا اصطاد تھا لیکن جب اس کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے جن جن وہیں ہسپیٹل میں تو اس کی شخصیت کے یہ کریئیٹیو افکار کھلے یہ معلوم ہوا کہ وہ شخص بہت کریئیٹیو ہے اور ان سب باتوں کے علاوہ جو آپ نے کہیں ہیں سنی ہیں میں آپ کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اسپیرچوالیٹی کے اوپر گی اس کو بڑا اپورا اور وہ بہت زیادہ جو تک بھی اس میں گیا تھا اور میرے ساتھ اس نے آٹھ دس سفر بھی کیا تو اسپیرچوالیٹی کو اور نیچر کو ایسپیرچوال پرامنا بہت زیادہ اس کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں اور ویسے بھی اس کے ساتھ اچھے تعلقات بھی ایون جب وہ کینیڈا گیا تو وہاں بھی اس سے ملاقات ہوئی سر نے جب آپ نے کہا ہے دو راہت تو آپ نے بہت جلدی گیس کر لیا اس لئے میں نے کہا تھا کہ آپ کو کیسے وہ جو بات انہوں نے کہی نہیں کہ ایدھر وہ جو تھے نا وہ اردو رائٹر کام تھے اور یہ ڈاکٹر ڈینیس صاحب بہت انفلوینشل پرسنیلیٹی تھی کیونکہ سائنس اور آرٹس ایسی پرسنیلیٹیز مجھے بہت خود پسند ہیں اچھے دمیمان آپ کا بہت شکریہ اور آپ کو آج ہم اس وعدے کے ساتھ چھوڑتے ہیں کہ ایک انشاءاللہ شام سے جائیں گے جی اور اس میں سلیمان جو ہے اپنے یہ تو بھی دسمبر تو بڑا اچھا مہینہ ہے اور اس میں سلیمان جو ہے نا جی تو اپنی جی جی ٹھیک ہے انشاءاللہ تو اس میں سلیمان جو ہے جی تو اپنی فلوٹ اور کیا ہے اس کا کیا کہتے ہیں اور تیسری چیز طبلہ ماشاءاللہ طبلہ میں بہت ماہر ہے جی میں نے اس کی ایک ولاگ اس کے ساتھ کیا ہے تو میں آئی وز ریل امپریسٹ اور بس یہ ایسے ہم ہیرے تلاش کرتے رہتی ہیں تو آپ کو بہت شکریہ